تو جیسا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھتا کہ وار شروع ہو چکتا اور مارشل سول حال نے فرانٹ لائنز میں ایلیفنٹ آرمرز کو ڈیفینس کے لیے کھڑا کر دیا ہے اب ڈول نکارے بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور مارشل سول حال ہیوی انونٹری اور ہیوی کیویلری کو ایکٹیو کرتا ہے اور ایلیفنٹ آرمر ٹرائب کے اندر وہ سب آگے بڑھتے ہیں اور انہیں آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ ان کے سامنے جو بھی آئے انہیں اسے مارڈ ڈال لیں ٹینکشن کہتا ہے کہ مارشل سول حال ایلیفنٹ آرمر ٹرائب کے ہوتے ہوئے ہیوی کیویلری اٹیک پہلے کر رہی ہیں ان کے پاس سٹراب اٹیک سول ماسٹرز بھی ہیں جو ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ایسی سٹریٹیجی میں وہ ڈیفنس بھی کر پائیں گے اور اٹیک بھی کر پائیں گے اگر ہمارے ٹروپس ان پر اس سیچویشن میں اٹیک کریں گے تو جیت پانا مشکل ہو جائے گا اس لیے گرینڈ ماسٹر نے پلان بنایا تھا کہ وہ لائٹ کیویلری کو پہلے بیجیں گے جو ان کی فرانٹ لائن سے اٹیک نہیں کرے گی بلکہ ان کی آرمی میں گھس کر ان کی پیچھے والے سولجرز کو مارے گی تو یہاں پر اس پارٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس سے پہلے والے اپیسوڈ نہیں دیکھا تو وہ بھی دیکھ لیجے اسی ریلیٹڈ اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے تھینکیو سو مچ موسیقی